لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بسرہ میں حضرت علی کرماللہ وجہو کے خلاف ایک سازش ہوئی یہ اسی سن کی بات ہے جس میں امیر معاویہ نے محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد عبداللہ بن عمر بن الحضرمی کو بسرے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بسرے والوں کو عمر بن عاز کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ کرے اسی سن میں وعین ابن ضعیہ المجاشعی یہ قتل کیا گیا اسے حضرت علی نے بسرہ سے ابن الحضرمی کو نکالنے کے لیے روانہ کیا تھا اور یہ ابن الحضرمی کون ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ امیر معاویہ نے عبداللہ بن عمر ابن الحضرمی کو بسرے روانہ کیا تاکہ وہاں پر یہ لوگوں کو کنونس کریں کہ لوگ جو ہے وہ حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت معاویہ کے ساتھ ہو جائیں اور اس شخص عبداللہ بن عمر بن الحضرمی کے خلاف اس کو شہر سے نکالنے کے لیے حضرت علی نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام کیا ععین بن ضعیہ المجاشعی جب مصر میں محمد بن عبی بکر قتل کیے جا چکے تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے کیونکہ حالات بگڑ گئے تھے تو انہوں نے بسرہ چھوڑ کر وہ حضرت علی کے پاس کوفے تشریف لے آئے اور اپنی جگہ زیاد کو قائم مقام بنا دیا ان کے جانے کے بعد امیر معاویہ کی جانب سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر ابن الحضرمی یہ بس رہا ہے اب ہم اس کو ابن الحضرمی ہی کی نام سے ذکر کریں گے تو اب آپ سمجھ لیں کہ ابن الحضرمی سے مراد کون ہے ٹھیک ہے یہ آدمی بس رہایا اور یہاں آ کر اس نے بنو تمیم قبیلے میں آ کر قیام کیا وہاں ٹھہرا زیاد نے حدین ابن المنبر اور مالک بن مسمع کو بلائے اور ان سے کہا کہ اے بکر بن وائل تم امیر المومنین کے دوست ہو اور انہیں تم پر بھروسہ ہے یہاں ایک آدمی ابن الحضرمی آیا ہوا ہے جیسا کہ تم جانتے ہو تم دیکھ بھی رہے ہو اس کے پاس لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں تم میری اس وقت تک حمایت کرو جب تک میرے پاس امیر المومنین کا کوئی حکم نہیں آ جاتا تو یہ کام کس نے کیا زیاد نے اور زیاد کون ہے عبداللہ بن عباس نے جب بسرا چھوڑا کوفے گئے تو اس کو اپنی جگہ پہ قائم مقام بنایا کہ اب تم وہ چیزیں کرو اب تمہارے ذمہ میں یہ شہر ہے اور اس کی تمام انتظامات ہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تو زیاد نے یہ کام کیا کہ جب تک حکم نہ آ جائے حضرت علی کی طرف سے تو تم جو ہے اس کا ساتھ نہیں دینا ہماری حمایت کرنا اس پر حدین نے تو حامی بھر لی لیکن مالک بن مسمع بنو امیہ کی جانب بائل تھا کہ وہ بنو امیہ کے حق میں تھا اور جنگ جمل کے روز مروان نے اسی کے گھر میں پنا لی تھی اس نے جواب دیا یہ میرا کام ہے اور اس میں بہت سے لوگ شریک ہیں میں اس معاملے پر غور کروں گا اور لوگوں سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا جب زیاد نے دیکھا کہ مالک کو یہ بات ناگوار گزری ہے اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں قبیلہ ربیع اختلاف نہ کر بیٹھے تو اس نے نافے کے پاس پیغام پھیجا کہ مجھے مشورہ دو نافے نے سبرہ بن شیمان الحندانی سے مدد طلب کرنے کا مشورہ دیا زیاد نے اسے بلوا لیا اسے کہا تو مجھے پناہ نہ دے گا اور کیا تو بیت المال کی حفاظت نہ کرے گا کیونکہ وہ تمہارا ہی مال ہے اور میں امیر المومنین کا ایک امین ہوں سبرہ نے جواب دیا ہاں میری ذمہ داری کی ایک شرط قبول کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم میرے گھر آ کر قیام کرو میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا اور خزارہ میرے گھر اٹھا لاؤ اٹھایا اور دار الامارت سے نکل کر حدان چلا گیا اور سبرہ بن شیمان کی گھر میں پناہی اور بیت المال اور ممبر بھی ساتھ لے گیا اور ممبر کو مسجد الحدان میں لے جا کر رکھ دیا زیاد کے ساتھ پچاس آدمی اور بھی سبرہ کی پناہ میں گئے تھے جن میں ابو حادر کا باپ بھی تھا زیاد مسجد حدان میں جمعہ پڑھاتا اور وہیں کھانا کھاتا تھا ایک دن زیاد نے جابر بن وہاب الراسی سے کہا کہ اے ابو محمد میرا خیال ہے کہ ابن حضرمی اسی طرح ہاتھ باندے نہ بیٹھا رہے گا بلکہ وہ تم سے ضرور جنگ کرے گا میری رائے تو یہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو انہیں تیاری کا حکم دو اس مشورے کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو زیاد میں نماز پڑھائی اور مسجد میں بیٹھ گیا لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے تو جابر نے کھڑے ہو کر کہا اے عزدیوں تمیم کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف وہی بہت دو رہے اور جنگ کے وقت تم سے زیادہ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تم پر حملہ کر کے تم سے اس شخص کو چھیننا چاہتے ہیں جسے تم نے پناہ دی وہ چاہتے ہیں کہ اسے شہر سے باہر نکال پھیکے اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم کیا کرو گے حالانکہ تم نے اس شخص کو پناہ بھی دی ہے یعنی کہ زیاد کو اور مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تمہارے پاس ہے اس پر صبرہ بن شیمان نے جواب دیا اور وہ ذرا موٹی اقل کا بھی آدمی تھا کہ اگر احنم مدد کے لیے آیا تو میں بھی آ جاؤں گا اگر حتات آیا تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر شبان آیا تو شبان ہم ہی لوگوں میں سے ہے زیاد کہا کرتا تھا کہ مجھے اس کی اس بات پر اتنی حسیائی کہ میں لوڈ پورٹ ہو گیا میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا سخت دھوکہ نہ کھایا تھا جتنا کہ اس دن کھایا اور اتنا کبھی رسوا نہ ہوا جتنا کہ اس دن رسوا ہوا اور یہ سب میری حسی کے باعث ہوا یہ حالات دیکھ کر زیاد نے حضرت علی کو خط لکھا ابن الحضرمی شام سے آیا ہے اور بنو تمیم کے گھر ٹھیرا ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے قبیلہ تمیم اور بسرہ کے اکثر باشندوں نے اس کی بیعت کر لی ہے اور میرے ساتھ ایسے لوگ باقی نہیں رہے جو اسے روک سکے میں نے سبرہ بن شیمان سے پناہ طلب کی ہے اور بیت المال اس کی حفاظت میں دے دیا ہے اور میں دارالعمارہ سے منتقل ہو کر اس کے پاس آگیا ہوں دارالعمارہ میں نے چھوڑ دیا دارالعمارہ کیا ہوتا تھا اس نے مجھے گورنر ہاؤس وہ چھوڑ دیا میں نے اور میں اس کے گھر آگیا ہوں شیعان عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابن الحضرمی کے پاس آ جا رہے ہیں تو اس کی جمعیت بڑھ رہی ہے حضرت علی نے عین بن ضبیع المجاعشی کو روانہ کیا فرمایا کہ تم جا کر اپنی قوم کو ابن الحضرمی سے ہٹاؤ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ تم وہاں جا کر ابن الحضرمی کے معاملے پر غور کرنا اور اگر ابن الحضرمی کی جماعت اس سے جدا ہو جاتی ہے تو یہی تیرا مقصد ہونا چاہیے لیکن اگر اس کا معاملہ سرکشی اور نافرمانی تک پہنچ جاتا ہے تو ان پر ٹوٹ پا اور ان سے لڑ اگر تجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے جنگ میں ڈھیل نظر آئے اور تجھے یہ خوف ہو کہ تو اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا تو ان سے مدارات سے پیش آ اور انہیں ڈھیل دے پھر خوب غور سے ان کی بات سن اور تمام حالات پر گہری نظر رک تو اس طرح اللہ کے لشکر تجھ پر سایہ کر لیں گے اور ظالموں کو تو قتل کر سکے گا تو عین جو ہے وہ بسرا پہنچ کر زیاد سے ملے اور اس کے پاس قیام بھی کیا پھر اپنی قوم کے پاس آ کر کچھ آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں لے کر ابن الحضرمی کے پاس گئے انہوں نے اسے دیکھا تو گالیاں دیں اور برا بھلا کہا یہ ان کے پاس سے چلا آیا جب یہ وہاں سے واپس آ گیا تو خود اس کی قوم نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا جب وہ عین قتل ہو گیا تو زیاد نے ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو بنو تمیم نے عزد کے پاس پیغام بھیجا تم نے جس شخص کو پناہ دی ہے ہم اس سے کوئی تعارض نہیں کرتے یعنی کہ زیاد کو زیاد کو تم نے پناہ دی ہے تو ہم ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ہم اس کے کسی ساتھی پر کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تم ایسا کرو کہ ہمارے پناہ گیر اور ہمارے دشمن سے پھر تم کو کیا واسطہ اچھا جب عزدیوں کے بعد یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے جنگ کو برا سمجھا اور بولے کہ اگر یہ لوگ ہمارے پناہ گیر پر حملہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے لیکن اگر وہ ہمارے پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ہم بھی ان کے پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے یعنی کہ ہم ابن الحدرمی کو کچھ نہیں کریں گے انہوں نے یہ فیصلہ کر کے جنگ سے ہاتھ روک لیے یہ واقعہ پیش آنے کے بعد زیاد نے حضرت علی کو ایک اور خط لکھا ععین بن طبیعہ بسرے آیا اور اپنے قبیلے میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے اس کی اتعاد کی پھر وہ ان لوگوں کو لے کر نہایت خرورص و صدق دل کے ساتھ ابن الحدرمی کے پاس گیا انہیں اتعاد پر اُبھارا اور انہیں اختلاف ختم کرنے اور فتنہ انگیزی سے روکا اس پر اس کی قوم کے اکثر لوگوں نے اس کی حمایت کی اور اس کی گرد جمع ہو گئے اور اکثر لوگوں نے ابن حدرمی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی نصرت سے ہاتھ کھینچ لیا لیکن اس طرح اس کی قوم میں اختلاف پیدا ہو گیا اور جب ععین گھر واپس آیا تو اس کی قوم نے دھوکے سے اسے قتل کر دیا اللہ ععین پر رحم کرے میں نے اس بات پر ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن میرے ساتھ کوئی آدمی میدان میں نہ نکلا جو ان پر بھاری ہوتا پھر دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پیغامات بھیجے اور ہر ایک نے دوسرے سے جنگ سے ہاتھ روک لیا جب حضرت علی نے خط پڑھا تو جاریہ بن قدامہ السعودی کو بنو تمیم کے پچاس آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کے ساتھ پانچ سو آدمی تھے اور زیاد کے نام خط لکھا جس میں اس کی رائے اور اس کی طریقے کی تصویب کی تھی اور اس خط میں زیاد کو جاریہ کی مدد کرنے کا حکم دیا تھا جاریہ بن قدامہ بسرہ پہنچے اور زیاد سے جا کر ملے اور اس سے کہا تیار ہو جا کہیں تیرا بھی وہ حچن نہ ہو جو تیرے ساتھی اور عین کا ہو چکا ہے اور اپنی قوم میں سے کسی شخص پر بھروسہ نہ کرنا اس کے بعد جاریہ اپنی قوم کے باس واپس گیا اور انہیں حضرت علی کا خط پڑھ کر سنایا اور بہت سے وعدے کیے اس کی قوم کے اکثر لوگوں نے اس کی بات قبول کر لی اور اس کے ساتھ ہو کر ابن حضرمی کی طرف گئے اور اس کا دار سنبل میں محاصرہ کر لیا پھر جاریہ نے اس کے گھر کو آگ لگا کر ابن الحضرمی اور اس کے ستر آدمیوں کو جلا دیا ایک روایت یہ ہے کہ اس کے ساتھ چالیس لوگ تھے یہ دیکھ کر لوگ منتشر ہو گئے اور زیاد دار العمارہ واپس چلا گیا اور ایک خط تحریر کر کے زبیان مل عمارہ کے ہاتھ حضرت علی کے پاس اس نے خط بھیجا یہ زبیان جاریہ کے ساتھ کوفے سے آیا تھا خط میں اس نے لکھا کہ جاریہ ہمارے پاس پہنچا پھر وہ ابن حضرمی کی پاس گیا اس سے جنگ کی حتیٰ کہ ابن حضرمی نے مجبور ہو کر بنو تمیم کے گھروں میں سے گھر میں پناہ دی اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے ان لوگوں کے سامنے عذر بھی پیش کیا گیا انہیں ڈرائیا بھی گیا انہیں اطاعت کی دعوت بھی دی گئی لیکن انہوں نے کوئی بات قبول نہیں کی اور نہ اپنے خیالات سے باز آئے اس لئے جاریہ نے اس کے گھر کو آگ دکھا کر ان سب آدمیوں کو اس میں جلا دیا پھر اوپر سے ان پر مکان گرا دیا جو شخص سرکشی اور نافرمانی کرے اس کے لئے تباہی ہو پھر اس زمن میں بعض علماء نے عبر بن عرندس کے کچھ اس زمن میں فقریہ اشعار جو ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں اسی طرح قبیلہ ازد جو ہے اس کی مدح میں ایک شاعر گزرے تھے جن کا نام تھا جریر بن عطیہ بن الخطفی انہوں نے بعض اشعار لکھے تو بہرحال امام تبری وغیرہ نے ان تمام اشعار کو جمع کیا ہے اب ان کو ہم نقل کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گا تو بہرحال میں نے ذکر کر دیا اگر کسی کو شوق اور بھی اشعار سا کہا تو وہ امام تبری کی تاریخ تبری میں ان کو جا کر پڑھ سکتا ہے بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت علی کرم اللہ والوجہ کے خلاف جو ہے ایک ملکی شورش ہوئی جس کے اندر جو ہے لوگ ابر اٹھے نکل آئے اور اس کو آپ کہتے ہیں نا بغاوت سی پیدا ہوئی تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا بغاوت تھی جو حضرت علی کرم اللہ والوجہ کے خلاف پیدا ہوئی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شام میں بیٹھے ہوئے اب حضرت معاویہ وہی چالیں چل رہے ہیں کہ حضرت علی کو ان کے اپنے ملک میں مصروف کر دو تاکہ ہماری طرف نہ آئے پہلے تو مصر کٹ دیا جب مصر کٹ گیا تو اس کے بعد ایک آدمی حضرت علی کے ملک میں بسرے میں بھیج دیا اب بسرے میں انتشار پیدا کر دیا حضرت علی اب اس سے نمٹ رہے اس وہ فارغ ہوا تو ایک اور جگہ ملک کی شورش شروع ہو گئی تو اب ان تمام واقعات کو ایک ایک کر کے ہم جمع کریں گے اور یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والے کو اتنا مصروف کر دو کہ وہ آپ کی طرف آئے ہی نہ بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالی پھر اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں